ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا پویسچن ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سمارٹ فون کے اندر کتنی ریم ہے اور آپ لوگ کتنی ریم والا سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں 8GB RAM ہے 3GB RAM ہے 4GB RAM ہے 2GB RAM ہے جتنی بھی RAM ہے یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجئے گا السلام علیکم گائز آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں انفرنکس کے فلیکشپ سمارٹ فون کے بارے میں بیسکلی انفرنکس کے اس فلیکشپ سمارٹ فون کے اوپر میں آرہی ویڈیو کر چکا ہوں دیفینیٹلی آپ لوگوں نے وہ ویڈیو واش کی ہوگی لیکن انفرنکس کے درف سے کچھ نیوزز نکل کے آ رہی ہیں اپنے اس فلیکشپ سمارٹ فون کے ریلیٹڈ تو میں نے کہا یار یہ والی نیوزز جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا بنتا ہے میرے سمیت کچھ یوٹیوبر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمارٹ فون جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں انفرنکس 0x کے نام سے لانچ کیا جائے گا یعنی کہ انفرنکس 010 کے نام سے لانچ کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ سمارٹ فون جو ہے وہ انفرنکس کے فلیکشپ سیریز میں سے ہونے والا ہے انفرنکس 010 یا پھر انفرنکس 09 جو ہے وہ آپ کو اگست یا سپٹمبر میں دیکھنے کو ملے گا لیکن ابھی سٹیل کوئی بھی نیوز نہیں ہے انفرنکس کی طرف سے سو گئیز آج کی اس ویڈے میں کلیئر کروں گا انفرنکس کے اس فلیکشپ سمارٹ فون کا نام سامنے آیا ہے یا پھر نہیں کیا یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا یا پھر نہیں اور کیا سپیسیفیکیشن اس سمارٹ فون میں ہونے والی ہے سو اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں اس سمارٹ فون کے ریلیٹڈ کوئی بھی نیوز تو ڈیفینیٹلی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سے دیکھے گا اور ہاں گئیز ویڈیو اچھا لگے لائک ضرور کیجئے گا لیکن اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہو چینل کو سبسکرائب کرو بیل ایکن بجھاؤ اول کرو تاکہ جب بھی میں ایک نیا ویڈیو اپلوڑ کروں اس کا نوڈیفیکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے تو زیارہ ٹائم نیوز کرتے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو گئیز بات کو سٹارٹ کریں گے سمارٹ فون کے ڈسپلے سے تو یہاں پر آپ کو 6.8 انچز کا ایک ایمولیٹ ڈسپلے دیا جائے گا 1080p کی ریزولوشن ہوگی اور ساتھ ہی آپ کو 120 ہرز کا ریفرش ایڈ بھی دیا جائے گا اس کے لئے بات یہ ہے کہ سمارٹ فون میں آپ کو کرو ڈسپلے پروائیڈ کیا جائے گا جیسا کہ آپ کو سامسنگ کی فلیکشپ سیریز میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ویوو ایک سکسٹی پرو میں دیکھنے کو ملا ہے لیکن یہاں پر انفنکس والوں کی ایک چیز مجھے کافی زیارہ اچھی لگی کہ ایمولیٹ ڈسپلے کے ساتھ 120 ہرز کا ریفرش ایڈ پروائیڈ کر رہے ہیں اور اوپر سے کرو ڈسپلے کے ساتھ یہ چیز مجھے کافی زیارہ اچھی لگی مطلب یہ سمارٹ فون ڈسپلے کے معاملے میں کافی زیارہ آؤٹسٹینڈنگ ہونے والا ہے اس کے لئے بگر اس سمارٹ فون میں آپ کو 4K capability دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ آپ لوگ اس سمارٹ فون کے ڈسپلے میں 4K تک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو ایک کافی اچھی بات ہے اور ساتھ ہی آپ کو اس سمارٹ فون کے ڈسپلے میں left corner کے top کے اوپر punch hole دیا جائے گا اور punch hole کے اندر 32 mega bezel کی selfie بھی مل جائے گی جس کے مدد سے آپ لوگ 4K کی ویڈیو بھی easily record کر پائیں گے back design کی بات کرو تو اس سمارٹ فون کی back glass کی ہوگی جو کہ aluminium frame سے بنی ہوئی ہے اور دکھنے میں کافی زیارہ پیاری لگ رہی ہے اس کے لئے اس سمارٹ فون کی back پر آپ کو کافی بڑی ناو کی branding دیکھنے کو ملے گی اب اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھئی infinix والوں نے اتنی بڑی ناو کی branding کیوں کی ہے ایک چھوٹی سی branding بھی کر سکتے تھے اگر یہاں پر simple design ہوتا ہے glass back کے ساتھ matte finish کے ساتھ تو یقیناً یہ سمارٹ فون کافی زیارہ لیول کا لگتا لیکن سٹیل ابھی بھی یہ سمارٹ فون کافی زیارہ لیول کا ہونے والا ہے اس کے لئے کہ اس سمارٹ فون کی back پر triple camera's کا setup دیا جائے گا جس میں main sensor 108 میگا وزل کا ہوگا secondary 13 میگا وزل کا periscope lens دیا جائے گا یا پھر telephoto lens ہوگا جو 60x optical zoom کو support کرتا ہے یعنی کہ آپ کی picture جو ہے وہ 60 گناہ تک zoom ہو سکتی ہے اس کے لئے تھرڈ جو sensor ہوگا وہ 8 میگا وزل کا ultrawide sensor دیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو quad led flash light بھی دیکھنے کو مل جائے گی fingerprint scanner کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر ایمولیٹ display ہے جس کی ویسے fingerprint scanner جو ہے وہ ان display provide کے جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو face unlock option بھی مل جائے گا اس کے لئے یہاں پر android 11 دیا جائے گا ساتھ ہی آپ کو infinix کا latest custom UI xo 7.6 دیا جائے گا جو ایک کافی اچھی بات ہے chipset کی بات کروں تو chipset کے حوالے سے یہاں پر زیادہ confirmation تو نہیں ہے لیکن idea دیتا ہوں کہ اس سمارٹ فون کے اندر کون سا chipset لگایا جا سکتا ہے تو first of all یہ سمارٹ فون جو ہے وہ infinix کی flagship series میں سے ہونے والے ہیں تو اسی ویسے یہاں پر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو miriadec dimensity والے کوئی chipset دیکھنے کو مل سکتا ہے یا تو یہاں پر آپ کو miriadec dimensity 720 دیکھنے کو ملے گا یا پھر 800U دیکھنے کو ملے گا یا می بھی ہو سکتا ہے کہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو qualcomm snapdragon 888 والا chipset دیکھنے کو مل جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سمارٹ فون کے اندر snapdragon 888 والا chipset آئے گا آپ لوگوں کہ کہتے ہیں let me know in the comment section باقی ان تینوں chipset میں سے کوئی بھی chipset اس سمارٹ فون کے اندر لگایا جاتا ہے تو definitely یہ سمارٹ فون flagship level کا تو ہوگا ہی اور ساتھ میں آپ کو performance بھی بہت ہی زیادہ تگڑی پروائیڈ کرے گا لیکن اس سمارٹ فون کی پرائس اتنی کم نہیں ہونے والی 50,000 ہوگی یا پھر 50,000 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سمارٹ فون جی ہے وہ infinix کی flagship series میں سے ہونے والے ہیں اگر zero x series میں سے ہوتا تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ سمارٹ فون جو ہے وہ کچھ 40,000 کی range میں آ سکتا تھا لیکن still ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے flagship series کا phone ہے اس کے لئے اگر اس ram variant کی بات کرو تو اس سمارٹ فون کے variant جو ہیں وہ confirm نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو 8GB RAM اور 256GB کی روم والا variant دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوسرا variant جو ہے اگر آپ لوگوں کو اتنی internal storage مل جاتی ہے تو آپ کو پھر card لگانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی اگر پڑے گی تو مجھے comment section میں لازمی بتائیے کہ میرا جو data ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ 256GB بھی کچھ نہیں ہے تو وہ مجھے کمنٹ لازمی کریں اس کے لئے اگر اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو USB Type-C کی connectivity دیکھنے کو ملے مجھے ایک بہت ہی زیادہ interesting بات لگی ہے اگر آپ لوگوں کو interesting لگا ہے یہ بات ہو رہی تو مجھے comment section میں share کیجئے یعنی یہ سمارٹ والی ہے لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو ایک question لازمی ہوگا کیا یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکن میں لانچ کیا جائے گا یا پھر نہیں تو فرسٹ اف انفرنکس نے کنفرم نہیں کیا کہ یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکن میں آئے گا یا پھر نہیں فیلحال اس سمارٹ پاکستان میں ویٹ کر رہے ہیں یا پھر نہیں یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند رہی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ